جی دنیا برگی طرح پاکستان میں بھی آج نون وائلنس ڈے کا جو ہے وہ احتمام کیا جا رہا ہے اس وقت ہم فوزی و وقار صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں وفاقی موت سے برائے حراسیت ہیں بہت شکریہ جو آج کا جو ڈے بنایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور سپیسیفکلی جو پاکستان میں جو وائلنس کے تدارک کے حوالے سے ادارے اور سپیسیفی طور پر آپ کو جو ادارہ ہے وہ کتنا متحرک ہے اور کیا کام ہو ہمارا ادارہ خواتین کے خلاف تشدد پر خاص طور پر کام کرتا ہے اور میں کہوں گی نہ صرف خواتین پر بلکہ باقی لوگوں پر بھی چاہے وہ مرد ہوں یا ٹرانس جنڈرڈ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کے خلاف بھی جو تشدد ہوتا ہے اس کے خلاف پروٹیکشنز دیتا ہے اور اس کا جو لاؤ ہے وہ حراسمنٹ کے خلاف لاؤ ہے جو کہ ہر چہری کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہم اس میں ذہنی تشدد جنسی تشدد جسمانی تشدد اور معاشی تشدد سب کے لیے اس کی پروینشن کے لیے ہم کام کرتے ہیں سیمیلرلی ایک اور تشدد کی وجہ جو طریقے کار ہے وہ خواتین کا ان کا جائز حق نہ دینا ہے اور جب پروپٹی چاہے وہ موروسی ہو چاہے خود بنائی گئی ہو اس کا اس کا ڈینائل ہوتا ہے جب ان کو ان کی پروپٹی یا ان کی جائداد میں حصہ نہیں ملتا تو وہ بھی ایک تشدد کی قسم ہے اور اس کے لیے یہ دارہ خاص طور پر ایک قانون کے تحت کام کرتا ہے اور بہت ساری لا تعداد خواتین کو ایک ایکسپیڈائٹیڈ یعنی کہ موثر ترین اور تیز ترین طریقے سے ان کو ان کا حق دلاتا ہے تمہیں والینس اور سپیشلیز اوپر جو جنڈر بیس جو آپ بات کر رہی ہیں ماضی کی نسبت اس میں کتنا اضافہ ہو دیکھیں تشدد تو شاید بڑی رہا ہے مختلف اقسام کا جو تشدد ہے خاص طور پر خواتین کے خلاف کیونکہ خواتین اب معاشی ضروریات کے تحت بھی گھر سے باہر نکلتی ہیں پہلے گھر کے اندر کا تشدد شاید زیادہ تھا گھر کے باہر کا کام تھا تو اس وجہ سے یا وہ اتنا ہی ہے مگر اب جو فرق آیا ہے کہ وہ لوگوں نے اپنا حق پہچاننا شروع کیا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کیا ہے جس کی وجہ سے تعداد جو ہمارے پاس شکایات کی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور میں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ عورت کارڈ کا بھی استعمال بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھنے میں بھی آتا ہے بہت سے فیکٹرز میں ہر کیس کی بات نہیں میں کر رہا تو اس رجحان کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ظاہر سی بات ہے اب مرد بھی کمپلین کرتے ہیں کہ جی دوسری طرف عورت کارڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے دیکھئے تاریخی طور پہ جب ایک قانون بنتا ہے تو اس کا استعمال اس کا غلط استعمال مرد اور عورتیں سب کرتے ہیں اور آج تک جو قوانین ہیں ان کا استعمال زیادہ تر مردوں نے اپنے حقوق کے لیے کیا ہے اور بہت زیادہ غلط استعمال بھی کیا ہے آپ دیکھئے جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت لگا کے وہ ویلتھ کارڈ یوز کرتا ہے یا انفلوینس کارڈ یوز کرتا ہے خواتین اس کیس کو یہ تاثر ہے کہ بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں عورت کارڈ کو استعمال کرتی ہیں ہمارا ادارہ اس معاملے میں بہت کلیر ہے کہ میرٹس پہ فیصلہ ہونے ہیں ہم اپنی جو حدود ہیں قانون کے اندر رہتے ان کو پہچانتے ہیں اور جہاں پہ کوئی ڈسپلن کا معاملہ ہو ایڈمنسٹریٹیو معاملہ ہو ہم اس میں نہیں انٹریفیر کرتے جہاں پہ واقعی حراسیت ہوئی ہو جائے عورت کی ہوئی ہو چاہ مرد کی ہوئی ہو ہم اس پہ جاتے ہیں جس کو میرٹ آف دا کیس کہتے ہیں مگر قانون کا غلط غلط استعمال ہمارے ادارے میں بلکل آہ منع ہے اور ہم بہت خاص طور پر اس پہ کڑی نظر رکھتے ہیں کیونکہ ہوگا کیا باقی قوانین میں تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ مرب بھی تو غلط استعمال کرتے ہیں مگر اس کیس اس قانون کو بڑا دھچکہ لگے گا اور وہ لوگ جو جینو آئین ہیں جن جو میرے پاس اٹھانویں فیصد کیسز ہیں جس میں کلیر ہرائیسمنٹ نظر آ رہی ہے وہ پھر ہٹ جائیں گے پیچھے اگر غلط استعمال زیادہ ہوا اس لیے میں برائے وفاقی متصف اس بات کو بہت مدد نظر رکھتی ہوں کہ غلط استعمال قانون کا کوئی نہ کرے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا آبادی کی حوالے سے بھی تو یہ میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اس وقت پنجاب کے جو وزریالہ ہیں وہ ایک خاتون ہیں تو مریم نواز کے حوالے سے کیا آپ سمجھتی ہیں اخلاقاں اور ویسے بھی کیا ذمہ داری جو ہے وہ آئید ہوتی ہے کہ خواتین کی سپیشلی طور پر جو حقوق کے حوالے سے وہ کام بھی کر رہی ہیں دیگر بھی آپ ایک فیڈرل امروڈسمنٹ کے حوالے سے ان کو کیا میسید دینا چاہیں گی دیکھئے جب چیف منسٹر پنجاب آئی ہیں تو میرے لیے جو بہت خوشائند ایک ویجول ہی تھا جو دکھنے میں بھی نظر آتا ہے کہ ساتھ ان کی سینئر وزراء خواتین ہیں یہ ایک پہلا خوشائند سٹیپ ہے اس سے بھلکہ پہلے انہوں نے حریسمنٹ پہ ریڈ لائن ڈرو کی تھی اب یہ جو سمبولک بھی ہے اگر اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ہمیں بہت تقویت دیتا ہے ہمارے مسائل کو عورتوں کے مسائل پہ کام کرنے کو بہت تقویت دیتا ہے تو یہ دو چیزیں تو آتے ہی ہو گئی نا انہوں نے ایک تو خود اپنے فیصلے سے کیا اور دوسرا ان کی جو کیابنٹ ہے یا ان کی ٹیم ہے اس کے ذریعے ہوا باقی بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ کافی خواتین کے مسائل کو کیونکہ وہ ایک عورت عورت کے مسائل کو ذرا بہتر سمجھ سکتی ہے فیر وزیریعالہ تو وہ عورتوں مردوں ٹرانس جنڈر سب کی ہیں مگر کیونکہ وہ آپ نے بھگتا ہوا ہوتا ہے نا تو آپ کی نظر ان چیزوں پہ زیادہ ہوتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کی کافی نظر ہے خواتین کے مسائل پہ غربت کے مسائل پہ اور پیغام تو میرا کوئی نہیں ہے بس یہ ہی ہے کہ جو انہوں نے چیزیں دیکھی ہیں اور کر رہی ہیں اس میں جنڈر پرسپیکٹیو یا عورتوں کے اوپر اس کا امپیکٹ اسی طرح دیکھتی رہے ہیں آگے بھی دیکھتی رہے ہیں اور میں آپ سے میں جانت چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کی ہی بات ہو رہی ہے تو پارلیمان میں بھی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کی بتعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہونا چاہیے آپ کیا کہیں میرے نزدیک جو پارلیمان میں مخصوص نشستیں ہیں اس پہ خواتین بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور تحقیق آپ کو بتاتی ہے یہ میرا دیکھا ہوا نہیں ہے خالی تحقیق نے یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے اپنے نمبروں سے بہت زیادہ assembly business generate کی ہے تاثر یہ دیاتا ہے جاتا ہے کہ وہ کسی کی بہینیں کسی کی بیٹی ہیں اور بیکار آکے سیٹیں مل رہی ہیں جبکہ میری تحقیق پرسنل ذاتی تحقیق جو کہ ایک باقاعدہ سات سو بارہ assembly کے sessions میں میں نے خود کی ہوئی ہے اس سے اور وہ human rights commission کے لیے کی تھی میں نے وہ دکھاتی ہے کہ خواتین بہت کام کر رہی ہیں بجائے ان کی نشستیں بڑھانے کے مخصوص نشستیں بڑھانے کے لازم ہے کہ ان کو general seatوں پہ زیادہ نمائندگی دی جائے elections کا قانون election act of 2017 جو ہے وہ یہ clearly کہتا ہے کہ پانچ فیصد کم سے کم general seat پہ عورتیں آئیں گی مگر ہو یہ رہا ہے کہ انہیں non-winable seatوں پہ پارٹیاں جگہ دیتی ہیں ان کو winable seatوں پہ لے کے آئیں ان کی مخصوص نشستوں کے بجائے ان کی جو general نشستیں وہ بڑھائیں اور ان کو سپورٹ کریں تو بہت زیادہ خواتین پھر رول دکھائیں گی آپ کیا سمجھتی ہیں آپ سپیکر صاحب یا ہمارے عدلیہ میں اگر معاملات ہیں مخصوص نشستوں کے جو بھی اس وقت چل رہے ہیں کیا وہ آپ حل ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں آپ چاہتی ہیں کہ وہ جلد اس جل جو وہ issue resolve ہو دیکھیں عدلیہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے اور پارلیمان بھی کام کر رہے ہماری تو ہر case میں یہی امید ہوتی ہے کہ یہ مسائل جلد سے جلد قانون اور آئین کے مطابق resolve ہوں اور مخصوص نشستوں والا معاملہ سٹل ہوں وہ بھی سب سارے سٹل ہوں معاملے سب سٹل ہوں جلد اس جلد